دوستو ہمارے چینل کے کے کولی کو سسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور لائک کیجئے اگر آپ کو پسند آئے تو یہ ڈائریکٹر اور پروڈیوسر سید سلطان احمد جی کی قبر ہے ان کے پتہ لکھنوں کے جمعیدار مولانا پریوار سے تھے ان کے دادا بہت بڑے جانے مانے فارسیہ قوی تھے دوستو اس ویڈیو کے جریعے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ آپ کے لئے اور ہم سب کے لئے جاننا بہت ہی ضروری ہے شاید ہی یہ کم لوگ جانتے ہوں گے ہم سب مغلے آزم کے ڈائریکٹر کے آسیب صاحب ایکٹر ڈلیپ صاحب اور مدوبالا جی مدر انڈیا نرگیس جی راجکمار صاحب اور درد صاحب نوشات جی مہبوب صاحب اور بھی بہت سارے ڈائریکٹر اور ایکٹر کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن جو ایتیحاس کی سب سے بڑی فلمیں ہیں اس فلم کی نیو رکھنے والے اتنی دمدار کہانی لکھی ہے کیا آپ اس لیکھک کو جانتے ہیں جو بھارتیہ سینیما میں ایک مثال ہے جنہوں نے ہمیں کبھی نہ بھولنے والی فلموں کی کہانی لکھ کر دی ہے انہیں بھی جاننا بہت ہی ضروری ہے وہ سلطان احمد جی کے چاچا وجہت میرزا جی تھے وہ بہت ہی بڑے سکرین رائٹر اور ڈائریکٹر تھے جنہوں نے ہمیں مغلے آزم ایک ہی راستہ مدر انڈیا گنگا جمنا پالکی زینط کوہی نور لو اینڈ گوڑ سکست سہید دہ ڈوٹرس آف اجیو تین سو دن باد جوانی چندہ اور بجلی نیسانہ الہلال پربوکا گھر ڈاکو اور جوان روٹی عورت بہین شہنشاہ بابر یہودی لیڈر گنگا کی سوگند وطن شوامینات اومنگ ہم تم اور وہ یہ گلسن ہمارا اور بھی بہت ساری یادگار فلمیں 1961 میں مغلے آزم اور 1962 میں گنگا جمونہ کے لیے فلم پھر سوات پورسکار بھی جیتا انہوں نے گنگا جمونہ کے لیے بنگال فلم جنرلیسٹ ایسوسیاسن ایورٹ بھی جیتے پشتیاں سب کی کنارے پہ پہنچ جاتی ہیں نہ خدا جن کا نہیں ان کا خدا ہوتا ہے نہ ہو مایوس لٹ جائیں گے تدویریں بدل جائیں گے تدویریں سلطان احمد جی نے اپنے کیریئر کی سروات میں کے آسیب جی کے مکیہ سائک روپ میں کی سلطان احمد جی نے کے آسیب جی کو ان کی فلمیں جیسے لاؤ این گوڈ سستہ خون مہنگا پانی میں بھی مدد کی سلطان احمد جی کو ڈاکو دکے توپے آدھارک فلموں کے لیے جانا جاتا ہے انہوں نے اپنے کیریئر میں راجس خنہ جیتیندر امیتہ بچن سنیل دت میتھن چکروتی جیسے کلاکاروں کے لیے دھرم کاٹا یہ فلم 1982 میں ریلیز ہوئی اس فلم میں راج کمار جی راجس خنہ جی جیتیندر جی امجد خان جی اور اوم پرکاس جی جیسے بڑے بڑے ابھی نیتاؤں نے اس فلم میں کام کیا آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے یہ سنسار ہے سنسار یہاں کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا بالکل نہیں آئے گا تیری کچھ سمجھ میں نہ سکا یہ دین مرنے کا سلسلہ کوئی آ رہا ہے ابھی ابھی کوئی آ کے پہلے چلا گیا یہ جیر نہیں ہے بلتبہ ہے بلتبہ ایک دن تم کو بھی جانا ہے گنگا کی سوگن انہوں نے امیتہ بچن جی اور ریکھا جی کو گنگا کی سوگند کے لیے سائن کیا موسیقی 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 موسیقی